ماضی کی مقبول فلمی ہیروائن ریشم نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے فلمی کریئر کو تباہ اور ختم کرنے میں سید نور کا ہاتھ ہے کیونکہ انہوں نے انہیں کاسٹ کرنے کے بجائے سائمہ کو کاسٹ کرنا شروع کر دیا تھا حال ہی میں ریشم نے احمد علی بٹ کے پاڈکاسٹ میں شرکت کی جہاں انہوں نے مختلف معاملات پر کھل کر بات کی ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی نہیں ماری بلکہ سید نور نے ان کے پاؤں پر کلہاڑی ماری انہوں نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کریئر کے دوران متعدد خراب فلمیں اور خراب پفارمسز بھی کی اور ساتھ ہی کہا کہ ہر اداکار بری اداکاری کرتا ہے ریشم کے مطابق وہ تسلیم کرتی ہیں کہ ان کی تمام پفارمسز اچھی نہیں تھی لیکن باقی اداکار اپنے خراب پفارمسز کو تسلیم نہیں کرتے انہوں نے انکشاف کیا کہ فلمساز سید نور کے خراب رویے کی وجہ سے ہی انہوں نے فلموں میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا کیونکہ انہیں لگا کہ فلمساز جان بوجھ کر ان کا کریئر خراب کر رہے ہیں ان کے مطابق سید نور ہی نے فلم انڈسٹری میں لائے تھے اور ان کے مزاج کے وہی فلمساز تھے لیکن بعد ازا انہوں نے ان کی جگہ سائمہ کو کاسٹ کرنا شروع کر دیا تھا کیونکہ وہ ان سے محبت کرنے لگے تھے اور بعد ازا ان سے شادی بھی کر لی انہوں نے کہا کہ محبت کرنی چاہیے اور سائمہ بہت ہی خوبصورت خاتون ہے اور اچھی عدکارہ بھی رہی ہے ان کی دوستی بھی رہی ہے لیکن سید نور نے ان کی جگہ انہیں کاسٹ کرنا شروع کر دیا تھا جو کہ غلط بات ہے ریشن نے دلیل دی کہ پنجابی فلموں میں سائمہ کو کاسٹ کرنا اچھا اپشن تھا لیکن اردو فلموں میں انہی کی جگہ بنتی تھی لیکن سید نور نے ان کے بجائے سائمہ کو ہی اردو فلموں میں لیا انہوں نے بتایا کہ بعد ازا سید نور نے سائمہ کے ساتھ بھی انہیں کاسٹ کرنا شروع کیا لیکن انہیں مختصر کردار دیے جاتے یا ان سے گانوں پر پرفارمنسز کرائی جاتے ہیں جبکہ مرکزی کردار سائمہ کا ہی ہوتا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایک بار سید نور نے انہیں فلم کی شوٹنگ کے دوران بھی بیزت کیا لیکن اسی سیٹ پر ہی پروڈیوسرز نے عدکارہ کو ایڈوانس پیسے دینے کی ہیتایت کی جس پر سید نور پریشان ہو گئے ریشم نے بتایا کہ سید نور نے انہیں سب کے سامنے سیٹ پر کہا کہ انہیں کون فلموں میں کاسٹ کرتا ہے انہیں آتا ہی کیا ہے لیکن اسی سیٹ پر پروڈیوسرز نے انہیں ایڈوانس رکم دے کر فلم میں کام کرنے کا کہا انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کا کریئر ختم کرنے میں سید نور کا کردار رہا ہے لیکن انہوں نے کبھی ان سے شکوا نہیں کیا کیونکہ وہی انہیں انڈسٹری میں لائے تھے اور وہ ان کی عزت کرتی ہیں ریشم نے اسی پوڈکاسٹ میں ماضی کی مقبول اداکاراؤں ریما اور میرا سمیہ دیگر کے ساتھ لڑائی اور اختلافات پر بھی بات کی جبکہ شادی کے حوالے سے بھی لبکشائی کی